کون صاحب قرائے اچھا رکھو صاحب پیسے تم زندگی میں کچھ کاری ہی نہیں سکتے تم کسی کام کا ہی نہیں ہے وہ چھڑی کے مادر چوت کچھ نہیں کر سکتا تم ایک بہت بڑے دوزر ہو گائز پہلے میں بہت غریب تھا اور اسی غربت میں مننے والا تھا پھر مجھے خیال آیا کہ وہ نہ تم جیسے گدے کے بچوں کو دوسروں کی کامیابیاں سنا کے خود ایک کامیاب انسان بن جاؤں اور پھر زنالڈو کتنا سکسیسفل فلیر ہے زندگی میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے تم اس انگوٹے کو یہاں پھیلا سکتے ہو اگر تم کرنا چاہو تو خیر دیکھا آپ نے تمہارے پیچھے بھی تمہارے نیچے بھی تمہارے اندر بھی ایک بل گیٹ چھپا ہے اس کو باہر نکالو اور کامیاب بن جاؤ اور اسی طرح میں نے ساری زندگی دوسروں کی کامیابیاں سنائی سالو تم لوگ کامیاب بنو نہ بنو لیکن میں کامیاب لوگوں کی کامیابیاں سنا کے خود ایک کامیاب انسان بن گیا ہوں اب میرے پاس بینک بیلنس بھی ہے اور برینڈ بھی مجھے اپروچ کرتے ہیں ہلو سر کیا آپ ہمارا ایک برینڈ پروموٹ کر دیں گے ہاں کیوں نہیں ابھی آیا ایکشن آج ہم بات کریں گے لوٹیک کی جن کے پاس ہر طرح کی ایکسائٹنگ پروڈکٹس ہیں اگر آپ کا رنگ میری طرح کالا ہے تو جلدی سے یہ رنگ لائٹ مانگو تاکہ دوسروں کو نظر آؤ اگر اپنی تین بچیوں سے ایک ساتھ فیس ٹائنگ کرنا ہے تو یہ 3 in 1 لائٹ ملٹی کلپ مانگو اور تینوں کو ایک ساتھ بناؤ اور اگر اکیلے میں تھوڑا موٹیویٹ ہونا ہے تو یہ ائرپونز مانگو اور میری دوسروں کی کامیابیاں سنانے والی ویڈیوز لگاؤ اس کے ساتھ ساتھ اپنی پسند کی کوئی بھی پروڈکٹ مانگو اور لوٹیک کی بارہ بارہ سیل کا فائدہ اٹھاؤ تو دیکھا آپ نے سر لوٹیک سے کچھ خریدنا تو ہے پر اتنے پیسے نہیں ہیں کیوں فکر کرتے ہو دہ لیم گئر پرومو کورٹ یوز کرو اور ہر پرڈکٹ پہ پندرہ پرسند کا ڈسکاؤنٹ میری طرف سے کٹ سر کمال کر دیا آپ نے یہ لیں آپ کا چیک تو دیکھا آپ نے دوسروں کی کامیابیاں سنانے کا نتیجہ